میں تصنیم پربین اور فینہ پربین پتی سلطان پتا سوڑگیہ محمد فیروز خان گاؤں بتھولی پوشٹ دل رتھانہ برانی جلہ بیگو سرائے کی اسطحان نوازی ہوں مجھے اپنے پتا سے وسیحت میں جو زمین ملا ہے وہ زمین گاؤں کے بھومی مافیا اور کچھ دبنگ لوگ مل کر ہرپنا چاہتے ہیں ہرپنا چاہتے ہیں اور میری زمین پر فصل لگا ہوا ہے فصل لگا ہوا ہے سبھی مافیا اور دبنگ لوگ گاؤں کے کچھ دبنگ لوگ مل کر ہماری زمین کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں فصل لگا ہوا پر پورے فصل کو تباہ برباد کر لٹا دیئے میرے پتی سی آر پی اف میں ہیں میرے پتی زیادہ تر دیس کی سیوہ میں کشمیر میں ڈیوٹی پہ ہیں کشمیر میں ڈیوٹی وارا مولا نائنٹی ٹو بٹالین میں رہتے ہیں دیس کی سیوہ کر رہے ہیں میری زمین حرپ لیا اور جس کی پوری ڈیٹیل سترہ اکٹوبر دوہجار چوبیس کو بیگو سرہ ایس پی ایس پی کو اپلیکیشن بھی دیئے تھے جس کے اوپر کوئی خاص کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے اب میں ذکر کرنا چاہوں گی ماننی گری منتری امیت ساہ جی سے کہ انہوں نے ماننی گری منتری امیت ساہ جی سے دیلی میں جو سی آر پی ایف کا نیا بیلڈنگ گھٹن کیے تھے تو انہوں نے انہوں نے کہے تھے کی انہوں نے کہے تھے کی آپ زبان لوگ دیس کی سیوہ کیجئے اور ہم ہم آپ کے پڑی بار کی سرکچہ کریں گے اب میری زمین کون دلائے گا اور کون میرے ساتھ آئے گا تو دیس کی سیوہ کر رہے ہیں میرے پتی دیس کی سیوہ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ سب بیٹ رہا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ بیڈیوز ماننی پردھان منتری تک جائے ماننی گری منتری تک جائے نتیا نند تک جائے جو کی خود ایک بیہار کے رہنے والے ہیں زی ڈی سی آر پی ایف تک جائے زی ڈی بیہار پولیس تک جائے میں یہ گوہار کرتی ہوں میں یہ گوہار کرتی ہوں سی ایم بیہار کے سی ایم بیہار کے سری نتیس کمار سے بھی گوہار کرتی کر رہی ہوں میرے ساتھ نیائی کیا جائے میں پرساسن سے بھی گوہار کرتی ہوں میں ماننے گری منتری سے گوہار کرتی ہوں میں بیگو سرائی کے ڈیسٹک مجسٹیٹ سے بھی گوہار کرتی ہوں بیہار پولیس سے بھی گوہار کرتی ہوں اور بیگو سرائی کے پولیس سے بھی گوہار کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دلائے دیکھ لیجئے سارا آدمی دس ہجار دس ہجار دس ہجار دس ہجار رو جانے ایک دن میں دس ہجار ملے گا تو یہ لوگ کام نہیں کرے گا ہم ہیں یہاں پہ اکیلے دیکھ لیجئے ون پیس دس ہجار ون پیس دس ہجار جور جور دستی کر رہا پورے فسل کو اکھار دیا اس کا چیز رہے گا تو ایک کا جروری ہے کی پورے گاؤں کا جروری ہے میرا چیز ہے ہم اکیلے یہاں پہ کھڑے جس کا نہیں ہے پورا گاؤں ہے موسیقی موسیقی